موسیقی اپوزیشن ہر بار عوام کے خلاف ہی کھڑی ہوتی ہے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں گورنر سندھ امران اسماعیل کے ہمراہ میڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ہر دفعہ عوام کے خلاف ہی کھڑی ہوتی ہے اپوزیشن کو کہوں گا ایک فری بکس دے دوں گا اس میں بیٹھ کر میچ دیکھیں اور لاحے عمل بھی تیہ کریں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمیں بھارت اور پاکستان کی سپورٹس کو آگے بڑھانا چاہیے بھارت کے ساتھ لوگوں کا رابطہ بحال ہونا چاہیے پاکستان بھارت کرکٹ کو بھی بحال ہونا چاہیے اس سے قبل سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں فواد چودری کا کہنا تھا کہ چوبیس سال کے بعد پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ٹاکرا آج راول پنڈی میں شروع ہو رہا ہے آسٹریلیا آپ کا شکریہ آپ نے یہ مارچ ہمارے لئے خوبصورت بنایا زرداری فضل الرحمان اور نواز شریف نے آدم اعتماد پر حتمی مشاورت کر لی ہے پیپلز پارٹی کے صدر آسٹریلی زرداری پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم اگنون کے قائد نواز شریف نے آدم اعتماد کی تحریک پر حتمی مشاورت مکمل کر لی ہے آسٹریلی زرداری نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا پر ان سے ملاقات کی ذرائع کے مطابق ملاقات میں تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کے طریقہ کار اور اس کے لیے مناسب وقت کو حتمی شکل دینے پر غور کیا گیا ہے اس دوران صدر نون لیگ شباز شریف سے بھی ٹیلی فانک مشاورت کی گئی ہے پیکا آرڈیننس صحافتی تنظیموں کی درخواست پر اٹرنی جنرل کو نوٹس جاری اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر مندھولا نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سمات کی جس میں عدالت نے بی پی اے اے پی این ایس سی پی این ای اور ایمنٹ کی درخواست پر اٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا صحافتی تنظیموں کی درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ آرڈیننس جاری خبروں روکنے کی آرڈ میں عوامی شخصیات کے کام پر بحث کو روکے گا جبکہ آرڈیننس آنکھوں میں دھول جوکنے جیسا قانون ہے جو کل ادم قرار دیے جانے کے قابل ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ آرڈیننس کے اجرا کے لیے صدر مملکت کے پاس مناسب جواز ہونا ضروری ہے آرڈیننس کے سیکشن دو اور تین معلومات کے مطابق کم کرتے ہیں جبکہ یہ آئین کے آرڈیکل انیس اور انیس اے کے ذریعے فراہم کردہ بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے